مورننگ بیت فرا ہنزہ ہوتے ایک گیت اور اپر ہنزہ ایک چترال جو ہے وہ آپ کا کے پی میں آتا ہے اپر ہنزہ کہتے ہیں تو آپ اپر ہنزہ سے ہیں جی اچھا اپر ہنزہ کیسے فرق ہے باقی علاقوں سے اپر ہنزہ وہاں پہ ویخی زیادہ بولتی تھی ہنزہ میں بروش اس کی بولتی تھی ہنزہ میں ویخی زیادہ بولتی ٹھیک ہے تو یہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ کام بھی کتنا پرانا ہے اور کب سے میں رہا ہے ہزاروں سالوں سے تو آپ لوگی ہیں نا جی یہ بہت پرانا کام ہے یا ہمارا دادی لوگ ہمارا میل لوگ یہ کام کرتے تھے لیکن آخر آخر میں ہمارا ینگ بچے یہ نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے کہا کہ ہم یہ زندہ رکھیں گے اچھا تو اب نئی بچے جائیں وہ کیوں نہیں دلچسپی لے رہے ہیں ہنڈی کرافٹس میں وہ زیادہ تر پڑھائی میں اس کی دیان ہے اور جوب میں اس کی دیان ہے لیکن پرانا زمانہ کا لوگ وہ بلکل فارغ تھی اس لئے وہ یہ ہنڈی کرافٹ کا کام کرتے تھی آج کل کے بچے مصروف ہوتے ہیں مصروف ہوتے ہیں تو اب جو تبدیلی آئی ہے یہ اس کا کیا اثر دیکھ رہی ہیں آپ اپنے کلچر میں اپنے علاقے میں بس زیادہ تر ہم یہ دیکھ رہے کہ ہمارا کلچر اتنا زیادہ فولو نہیں کرتے اور دوسروں کا کلچر زیادہ فولو کرتے آج کل کے بچے لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہمارا کلچر فولو کرنا چاہیے ہمارے بچے اچھا جیسے یہ ٹوپی آپ نے پہنی تو آپ کو دیکھ کر مجھے اچھے لگی میں نے بھی پہنی سو آپ کے جو نئے بچے ہیں یا آج کل کی نوجوان لڑکیاں ہیں وہ پہنتی ہیں پھر یہ آج کل نہیں پہنتی ہے لیکن اب بھی یہ ثقافت شروع کیا سکول کے یونی فارم یہ ٹوپی اس کو پیناتے بچوں کو آچھا جی تو سکول کے یونی فارم میں ہی ٹوپی آگی ناصر خسرو سکول موڈل اکیڈمی وہاں پہ یہ ثقافت کا ٹوپی پیناتے ہیں لیکن ہر پورے صوبے میں نہیں ہے نہیں نہیں پورے صوبے میں نہیں گلمت نام ایک سکول ہے چند لوگوں نے کرنا شروع کیا ہے لیکن پورے صوبے میں اس طرح کے معیشر سے کیا ہوگا مطلب اس سے لیکن مالدین پر غیر ضروری بوجھ بھی تو پڑ سکتا ہے کہ وہ انہیں ایک ٹوپی بھی ایکسٹرا خریدنی پڑے گی وینی فارم میں لیکن کلچرلی اچھا بھی لیکن یہ ہے کہ یہ انڈیجنس وہاں پر ہر گھر کے اندر جو بھی ہماری بائیں ہیں دادیاں ہیں وہ اس طرح سے سارا کرتی ہیں تو ان کے لیے اضافی بوجھ والا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ویکیوم جب پیدا ہوتا ہے تو پھر دوسرے کلچرز وہاں جگہ لے لیتے ہیں اب انفورچنیٹ ہے کہ ہماری فیمیلز نے بھی یہ ٹوپی چھوڑ دی اس طرح سے ایون میلز ہم لوگ بھی اس طرح سے ہم ریگولری نہیں کرتے برنا مجال تھا کہ کسی بزرگ کے سامنے ننگے سر آپ کھڑے ہو جائیں اچھا یہ کلچر میں نہیں تھا لیکن اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے پھر اس ویکیوم کو کسی اور کلچر نے ضرور بولینا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہے اچھا یہ جو لڑکیاں پڑھ لکھ رہی ہیں تو وہ پھر گھر کے کام کاج اس طرح سے کرتی ہیں جیسے آپ لوگ کرتے تھے جی وہ بات کرتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں اچھا اور کیا جابز ہیں وہاں پہ اتنا مطلب جابز ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہسپٹلز نہیں ہیں سکولز نہیں ہیں پہاڑی علاقے ہیں مشکل لاکے ہیں وہاں پر بہت ساری سہولیات جائیں وہ ابھی جو ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہیں تو پھر اگر اتنا کام ہے کہ لڑکیاں آفیسز جا رہی ہیں اور کام کری ہیں یا پھر وہ ادھر آتی ہیں اسلام آل آتی ہیں زیادہ تر گلگت بلتستان کا بچے جو ہے خاص کر ہنزا کا میرے خیال میں یہاں کے نسبت وہاں سے بہت پڑھے لکھی ہے اچھا یہ صحیح کہہ رہی ہے وہاں پہ لڑکیاں پڑھے لکھی ہے وہاں پہ لڑکیاں پڑھے لکھی ہے اور لڑکے سب لڑکیاں اور لڑکے ٹھیک ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے گئی تھی کچھ شادی بھی آ کے بارے میں بات کریں گے شادیاں کیسے ہوتی ہیں آج تک والدین کی پسند سے ہوتی ہیں اور کلچرلی کیسے آپ کا رشتہ آتا ہے کیسے ہوتا ہے شادی اس طرح ہوتی تھی پہلے وہ اپنا مرضی سے والدین اپنا بچوں کو شادی کرتی تھے اس وقت وہ بلکل ڈیفرینٹ ہے وہ اپنا پسند کا شادی کرتی تھے آج کل اس میں زیادہ پابندی ہے کہ کم ہمری شادی نہیں کرنا چاہے کیونکہ کم ہمری شادی وہ بچوں کو مچور نہیں ہوتے کم ہمری شادی اس کا بچہ بھی پیدا ہونا ہے لیکن وہ ان کے لئے بہت خطرہ ہوتے اس لئے اس میں بینڈ لگایا کہ جلدی شادی نہیں کرنا میں کلچر ریچے کے رشتے کیسے تیہ ہوتے ہیں میچے شادی نہیں کرنا اٹھارہ سال سے اوپر یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن رشتے کیسے تیہ ہوتے ہیں آج کل پہلے زمانے میں رشتے اپنا رشتداروں کے ساتھ وہ شادی کر دیتے زیادہ تر لیکن وہ صحیح نہیں ہوتے کیونکہ کلوز رشتہ میں بچے معذور ہو جاتے اسی طرح کچھ باتی بھی ہوتی تھے لیکن آج کل آج کل پہلے زمانے پوری سائنٹسٹ ہو گئی ہیں انہیں ہر چیز کر رہے ہیں وہ سائنٹسٹ پتا رہی کتنی اچھی بات ہے کہ اویرنیس جو ہے وہ کتنی وائٹ سپریڈ ہے وہاں بے ہم یہاں پر اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کازن میریجز نہ کریں بیماریاں جو ہماروسی طور پر زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کمومری کی شادی نہ کریں اس کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیجز کرنا لیکن یہ آپ کہیں گلگت بلتستان میں یہ ایورنیس ہے تو پسند کی شادی پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر کوئی والدین برا نہیں مناتی اجکل پابندی نہیں ہے لیکن ماباب کی رضامندی ضرور لیتے ظاہر پسند کر کے بھی جانا جب آپ پوچھتے ہیں پہلے کی طرح نہیں ہے کہ یہاں کرو وہاں کرو ایسا نہیں ہے خاص طور پر جانا بچیوں سے پوچھا جاتا ہے اور ان کی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے شادی کے تہوار پہ شادی کے تو ایک ہے اس پہ کیا کیا آپ کی رسمیں ہوتی ہیں میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی ایک رسم بڑے مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگی کہ شادی کے بعد دلہ جو ہے وہ روٹی پکاتا ہے اور دلہ جو ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں دلہ بیلتی ہے دلہ بیلتی ہے دلہ روٹی پکاتا یہ اس رسم کو کیا کہتے ہیں یہ رسم کیا ہے یہ بہت پرانا زمانہ کا رسم ہے میں نے بھی لیکن میرا شادی بہت جلدی ہوتی تھی بارہ سال کا میں نے شادی کیا لیکن میرا زمانہ بھی ہمارے گاؤں میں یہ ہوتی تھی لیکن اب یہ ہنزہ میں یہ غیزر سائٹ میں یہ ہے یہ کلچر ہے لیکن یہ رسم کے بارے میں اس کے بنیادی وجہ یہ ہے چونکہ یہ رسم بہت پرانی ہے اور پرانے زمانے میں بات نہیں ہوتی تھی خاص طور پر مگنی ہو جائے اس کے بعد تو بلکل دیکھنا ہی ایک عجیب تھا تو ظاہر ہے ایک تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے دولان جھوڑا ہارمنائز کرنے کے لیے اس طرح کے ایکٹیوٹیز کروائی لیکن یہ رخصتی کے بعد ہے دولان جب آگئی ہے دولان کی گر میں آگئی ہے اس مورننگ میں ہے ہاں جی اس مورننگ میں جو بلیمے کی مورننگ ہے ایکزیکٹلی صبح جھوڑا ہوں کو لاتے ہیں بیٹھاتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں دولان جھوڑا روٹی بیلے گی دولان پکائے گا اور پکائے گا اگر روٹی ٹوٹنی بھی نہیں چاہیے خراب کرنے بھی کوشش کرتے ہیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہوتے ہیں نا گھر والے ایکزیکٹلی تھوڑا سا فن بھی ہے لیکن یہ اس کا بنیادی بجائی ہے کہ وہ آپس میں تھوڑی سا انڈرسٹیننگ جو ہنا وہ ڈیولپ کروائے جائے اور یہ بھی ایک سنس کے مل جھل کر گھر کے کام کار جو ہیں وہ کرنے ہیں دیکھئے اور رسک روزی کا معاملہ ہے پھر ان کی لائف پوری زندگی میں دعا دی جاتی ہے کہ آپ کو جانا رسک روزی میں کوئی کمینہ آئے تو روٹی کا جھنہ آٹی کا وہ اس طرح سے بھی لیکن وہ جو مرد اس میں تو ہے نا کہ دولان بیل رہی ہے تو مرد روٹی پکا رہا ہے عام کلچر میں بھی پھر مرد وہ کوئی ذمہ داریاں ساتھ گھر کی کرتا ہے نہیں عام کلچر میں نہیں ہے وہ خواتین بناتے خواتین پکاتے اور یہ تقسیم ہے کہ مرد باہر کے کام کرے گا دکھ بھال کرے گا بعض مرد وہ اپنا بی بی کے ساتھ وہ کچن کا کام بھی کرتے ہیں بعض وہ بلکل ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خاصوں پر جو خواتین گھر گھر میں ہوتی ہیں گاؤں میں ہوتی ہیں ان پر ڈبل اور ان کا بہت بہت اہم رول ہوتا ہے مرد جو ہے جوب کسی طرح میں شہر میں ہوتا ہے تو خاتون کو گھر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے اور کھیتی باڑی کا بھی کام کرتا ہے اچھا تو اتنی جانا بہادور مشقت والی ہوتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے جانا یہ دونوں کام بہت اہسن طریقے سے وہ نباتی ہیں تو خواتین پر جانا یہ ڈبل ہوتا ہے اور دونوں بھرپور طریقے سے یہ کرتی نہیں ہے بالکل صحیح سو اب ہم کچھ دھنے جو شادی کے مخصوص موقع پر یا رشتے کے ٹائم پر منگنی کے ٹائم پر بھی کچھ میوزیک ہوتا ہے وہ تو جنرل ہی ہوتا ہے خوشی والا لیکن اگر ہم ان سے کہیں کہ ایک جو ہے وہ دلہا کو ریسیب کرتے ہوئے اور دلہا 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 کو رقصت کرتے ہوئے تو وہ دو تیونز ہیں نا وہ بجائے گے لیکن پہلے ایک بجائیں گے جس میں دلہا کو ریسیب کرتے ہیں بارات لے کے دلہا آرہا ہے تو جو بجائے جاتا ہے موسیقی موسیقی یہ دلہا کو لے کے آئی ہے یہ بارات آئی ہے تو کتنے کے لوگ ابھی بھی یہ دھون بجاتے ہیں جب شادی کا موقع ہوتا ہے اس وقت تو پہلے زمانے میں یہ راجعوں کے زمانے میں چن کے استادے تھے میرامان صاحب کو فتح ہے ابھی ہر گاؤں میں ایک دو جوڑا ایک جوڑا ضرور نکلے بچے موسیشن کے موسیشن پہلے زمانے میں یہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ ابھی اس دور استہ استہ اس زمانے میں ہر ایک گاؤں میں اپر ہنزہ میں گو جال میں گزر سائٹ میں سرک کلاس سائٹ میں نہیں ہے باقی گلگت بلدستان میں سے کردوں میں بھی کچھ ہے وہ قدیم سے ان کا کلچر ہے ٹھیک ہے نہیں میں کریوں اب چونکہ بہت سارے بچے موڈرن ہو گئے وہ بڑھتے بھی ہیں موڈرن میوزک ان کے فیوریٹ سنگرز بھی ہیں میوزک دیک لگا کے بھی وہ چلا سکتے ہیں سسٹمز پہ بھی پلے کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹرڈیشنل میوزک جوہی کتنے لوگ ابھی بھی کتنی شادیوں پہ بھی بجائے جاتا ہے اس میں کاؤنٹنگ آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں پہلے جس طرح سے جنرل پاکستان کے در پہلے اس کو جھنا کوئی معیوب سمجھا جاتا تھا موسیقی اور اس طرح آپ کو پتا ہے وہ اسے ادھر بھی تھا لیکن ابھی جوہنا کافی عرصے سے اتنا اور انہوں نے کسب کمال کے نام سے جوہا ہے اداربخ سکول بنایا جہاں پر جا کے ینگ جنریشن سیکھتی ہے اور ہر گاؤں کے اندر جوہنے ایک دو ٹیمیں وہ ہیں جو پروفیشنل نہیں ہیں لیکن مان آٹ اف ٹین دس میں سے سو میں سے دس کتنی شادیوں کے اوپر یہ کیونکہ جیسے ہم پنجاب کی بات کریں سندھ کی بات کریں جو ریوائیتی میوزک کے ساتھ بارات کا استقبال ہے ڈھول جو ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے شادی کے محصے پر یہی میں پوچھوں کہ یہ ریوائیتی میوزک جو ہے یہ کتنا شادیوں پر ابھی تک بجائے جاتا ہے ریگولر ہے اب مثال کے تو جس گاؤں میں نہیں ہے تو ان کو یہاں اسلاموات تک بلاتے ہیں اور اب جب دلہن کو لے کے رخصتی ہو رہی ہے تو وہ رخصتی پر کیا دھن بجاتے ہیں موسیقی موسیقی یہ دکھر صاحبہ رخصتی ہوگی یہ موسیقی یہ شہنائی پر سنتے ہیں کیونکہ شہنائی ریدم دیتا ہے تو اس میں وہ سیڈنیس والا فیل ہے تو یہ شہنائی پہ ہم نے نہیں سنایا ہم نے تو یہ بانسوری کے ساتھ سنایا یہ سارے شہنائی کے ساتھ سنایا یہ شہنائی کے ساتھ سنایا تو شہنائی آپ اس سے نہیں بجا رہے کہ اس کی آواز زیادہ ہے بہت دیو تو اگر کسی وہ تفرائی کرسکتے ہیں لیکن لیٹس ٹائی اب دلہ کو نچان ناشتے ہیں وہ آکے اس میں یہ بچتی ہے اب ہم بچائیں گے جی بالکل ٹھیک تو اب ہم یہ دلہ جب برات لے کے آتا ہے تو نکاح سے پہلے یا نہیں نکاح کے بعد یہ ضروری ہے کہ دلہ ڈانس کرے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ دلہ بھلائی لیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے شہ بہادر موجود ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں جو ان کی شادی پر ان کا فیل تھا کہ دلہ کے اور آپ زرہ والدین کے رول پلے کر دیں تو بہت ہم کھڑیوں کے ایترام میں کھڑ ہو جائیں گے نہیں تو کھڑ سیب دلہ نے آرشتا ہے بیچارہ نہیں وہ اس کے پوری فیملی جو ہے تو بہت ہی میں کہہ رہی نا کہ آپ تھوڑا سا فیملی کا ہمیں ایک 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 بس بیتے دیں تو چلے جی ہم دلہ جو ہے اس کو دعوت لیتے ہیں شاید بہا موسیقی 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 دلالا کی آتے ہی موسیشنز بھی ترنگ میں آگئے ہیں وہ دھونگ دھونگ کے جو ہے وہ موسیق بجا رہے ہیں بڑا کمال ہے ہاں کہ وہ کش ہو جاتے ہیں ایک دم سے سارے اچھا جی تو یہ ڈانس جو ہے یہ بھی روایتی یہ کیا جاتا ہے اسے ہی ہے اس میں پوری فیملی جو ہے خاص طور پر بزرگ کاغے کرتے ہیں اس کے بعد پھر دلہا اور پھر پوری فیملی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے بالکل صحیح سو خوبصورت گلگیت بلتستان اور وہاں پہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں ہنزا گلگیت اور اپر ہنزا ان علاقوں سے جو میزک بجائے جاتا ہے جو فیسٹیویٹی ہوتی ہے جو تہوار ہوتے ہیں فوڈ این کلچر جو ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹے ویدھا اس ایک بریک کے بعد موسیقی